پی ایم ہاؤس میں توڑ پھوڑ پردھان منطری کے بستر پر لوٹتے ہوئے پردرشنکاری پی ایم ہاؤس کے کچن میں زبردستی کی دعوت دیش کی پی ایم کے مہنگے کپڑے باگز اور گہنے چھرا کر لے گئے پردرشنکاری جیہاں بانگلہ دیش کے حالات اب دنیا کے سامنے ہیں بانگلہ دیش میں تختہ پلٹ ہونے کے بعد شیعہ خسینہ نے بھارت کا روح کر لیا ہے وہیں بانگلہ دیش میں بگڑتے حالات اور تختہ پلٹ کو لے کر کانگریس لیتا راہول گانڈی نے بھی چنتہ جتائی ہے ماملے کو لے کر راہول گانڈی نے سنسد بھون میں ویدیش منطری ایس جائے شنکر سے ملاقات کی راہول نے ویدیش منطری کے ساتھ بانگلہ دیش کی ستھیتی پر چرچا کی آپ کو بتا دی کہ لوگ سبح کی کاریواحی ستھگت ہونے کے بعد راہول گانڈی اپنی سیٹ چھوڑ کر صدن میں موجود ویدیش منطری کے ککش میں پہنچے اور بانگلہ دیش کے حالات پر چرچا کی سوتروں کی معنی تو راہول گانڈی نے ویدیش منطری سے پوچھا کہ کیا شیعہ خسینہ بھارت آ گئی ہیں اور بھارت بانگلہ دیش کے حالات پر کیا قدم اٹھانے جا رہا ہے راہول کے سوالات پر ویدیش منطری نے کہا کہ ہم حالات پر نظر رکھے ہوئے جیسے ہی کچھ تازہ جانکاری ملے گی آپ کو افغد کرا دیا جائے گا غور طلبی کے سوموار کو پردان منطری پر سے استیفہ دینے کے بعد شیعہ خسینہ کا ویمان غازی آباد کے ہنڈن ائر بیس پر اترا شیعہ خسینہ بانگلہ دیش وائیو سینہ کے ایک سی ون تھری زیرو جے سان پریوہن ویمان سے بھارت پہنچی حسینہ نے ویمان کے ائر بیس پر اترنے کے کچھ گھنٹوں کے بعد دیراش سرکشت سلحکار این ایس اے آجیت ڈوبھال سے ملاقات کی بتایا جا رہا ہے کہ شیعہ خسینہ کو کسی سرکشت ستان پر لے جائے گیا سوتروں کے معنی تو شیعہ خسینہ کی یوجنہ لندن جانے کی تھی لیکن کچھ مدد سامنے آگئے ہیں جس کے بعد ان کی یوجنہوں میں بدلہ ہو گیا وہیں بانگلہ دیش میں حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں شیعہ خسینہ کے ستیفے کے بعد بانگلہ دیش تینہ کے پرمک جنرل وقار الزمہ نے پریس کانفرنس کر سرکار بنانے کا دعویٰ دھوک دیا ہے حالات کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک آرمی کریو ہے کیونکہ کسی بھی لوگتانترک دیش میں آرمی ستہ میں نہیں آ سکتی بانگلہ دیش میں آرکشن کو لے کر شروع ہوا ویروت پردرشن اب پوری طرح سے ہنسہ میں تبدیل ہو چکا ہے بانگلہ دیش وہ تختہ پلٹ ہو گیا ہے اس تختہ پلٹ کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے موسیقی